ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سنجک حرانہ آپ کے ساتھ دوستو آج میں لے آئے ہوں آپ کو ایک بہت اتحاسک جگہ دکھانے اور ایک ایسی اتحاسک جگہ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو بلکل اتحاس کے پنوں میں ڈوب کے رہ گئی ہے اور اب اس کے ہم کو صرف ایک خندرہات دیکھنے کے لیے ملتے ہیں میں ایک مونومنٹ دکھانے لائے ہوں دوستو ایک قلعہ دکھانے لائے ہوں جس کا نام ہے ویجے منڈل میں آپ کو سب سے پہلے لوکیٹ کر دوں دوستو یہ بنا ہے دہلی کے مالویہ نگر میں پوش ایریے کی سراؤنڈنگ کے بیچ میں یہ محل کے خندرہات ہم کو دیکھنے کے لیے ملیں گے اور دوستو یہ ایسا قلعہ رہا ہے جو اتحاس کے کچھ چیزوں میں تو اس کا ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے کہ یہ قلعہ کب بنا کیسے بنا بٹ کچھ چیزیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج بلوک بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے دوستو آپ بنے رہو یہ میں بلکل ٹھیک قلعے کے سامنے کھڑا ہوں اور ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں اندر تو دوستو یہ راستہ ہمیں لے کے چلے گا قلعے کے اوپر وہیں سے ہم کو قلعے کا پورا درشے دیکھنے کے لیے ملے گا اور ہم جانیں گے قلعے کا اتحاس دوستو ویجے منڈل میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ہم کو یہاں پہ ایک مزار دیکھنے کے لیے ملتی ہے بہت پرسید صوفی صندر ہے اس ٹائم کے تگلک شاہ ٹائم کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں آتے ہی سب سے پہلے مجھے یہاں دیکھتا ہے بلکل ایک دم جنگل سا پورا جھاریاں سے دیکھتی ہیں جھاریوں سے بیچ میں ہوتے ہوئے راستہ ہم کو قلعے کے بیچ میں لے کے چلیں گے اور یہاں پہ اس کے جو ٹوٹے پھوٹے کھنڈر ہے یہاں بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں سو چلیں اندر قلعے کے تو یہ راستہ ہے بلکل جھاریوں سے بیچ میں سے ہوتا ہوا کیونکہ اب اس کا کوئی بھی رکھ رکھاو نہیں ہے دوستو یہ قلعہ کے صرف ایک خندر ہی رہ گئے ہیں تھوڑے اوشیش ہی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جو سنو گے تو آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے پہلے میں اس راستے سے آپ کو قلعے کے اندر تک لے کے چلتا ہوں دوستو یہاں سے میں نے انٹر کر کے سیدھا میں قلعے کے اوپر ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں اور وہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا پورا نظارہ دوستو کہتے ہیں چودوش تابدی میں یہ بنا تھا ویجے منڈل جو اب پوری طریقے سے خندر بن چکا ہوا ہے یہاں کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ جو ایک محل میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہو بٹ یہ ہے کہ یہ تگلک ونش کے دوارہ بنایا گیا تھا اور کہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے شروعات کیا تھا علاؤدین کھلزی نے علاؤدین کھلزی نے اس کی نیو رکھی تھی اور اس کے بعد جو ہے محمد بن تگلک نے یہاں پہ آکے شاسن کیا اور اس پورے کلے کا نرمان کروایا اس نے اس کلے میں ایسی ایسی چیزیں بنائی دوستو جو آپ کو سن کے بہت مجھے آنے والا ہے میں پہلے آپ کو اوپر لے کے چلوں گا دوستو اوپر سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا ہوں اور دوستو یہ دیکھئے یہ یہاں سے جو نظارہ ہے ہم کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھئے بلکل پوری طریقے سے کھنڈر ہو چکے کچھ پتھر کے بس چھلائیں ہم کو دیکھنے کی ملتی ہیں میں یہاں سے آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اگر ہم اس کو اس کے اکارڈنگ دیکھیں کہ جب یہ نیا بنا ہوگا جب یہ ایکزس کرتا ہوگا تو کتا خوبصورت یہ ایک سٹکچر رہا ہوگا اور ایک میں چیز آپ کو اور دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھئے یہ اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو ہے ایک پورا نیچے جانے کا راستہ ہوا کرتا تھا کسی ٹائم پہ جو اب کھول پوری طریقے سے بھر گیا ہوا ہے کیونکہ یہ محل کا نیچے پورا ایک فلور تھا جو نیچے مٹی میں دب چکا ہوا ہے سو ابھی ہم اس کو اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا کی اس محل میں کون سا کھا جانا ملا تو اس سوے میں اس کے بلکل ٹاپ پہ آکے کھڑا ہو یہوں کے لئے کے اس طرف سے آپ اگر میں چاروں طرف آپ کو دکھاؤں دوستو پورا ایک ویو لگتا ہے کی جیسے دور دور تک پوری دلی شہر کا ایک ہم کو ویو دیکھنے کے لئے ملتا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور اس چھت کا جو ہے برا حال ہو گیا ہوا ہے پورا پلیٹ فارم تو بہت اچھا بنا ہوا ہے بٹ اس چھت کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے کسی طریقے کا کوش نہیں ہے بٹ یہاں تو بہت اچھا ایک ویو لگ رہا ہے دوستو کسی ٹائم پہ یہ قلعہ بہت ہی مجبوط قلعوں میں اور بہت ہی مہان قلعوں میں آتا تھا دوستو بکاوز اس قلعے کے اس محل کے ایک جو سب سے بڑی ہسٹری میں بات پرچھ لیتا ہے اس کے ہجار پلر ہجار کھمبو والا محل بولا کرتے تھے دوستو اس کو میں بتاتا ہوں یہ محل اتنا بڑا تھا اس کے تین دروازے تھے بڑے بڑے تین دروازے تھے اور کہتے ہیں کی جو تگلک بنج تھا بہت ہی امیر اسلامی جو شاسک ہوا ہے جو تگلک بنج کے شاسک تھے بہت امیر ہوا کرتے تھے اپنے تینوں دروازوں پہ ان کے جو گارڈ پارٹ کھڑے ہوتے تھے وہ پورے ویل دریسڈ ہوتے تھے اور ان کا سونے کا مکٹ ہوتا تھا اور ایک مور پنکھی بھی لگی ہوتی تھے مطلب بہت دریس کر کے محمد بن تگلک نے اپنے وہ تین جو محل کے دروازے بنائے تھے ایک دروازہ تو تھا دوستو وہ تھا لوکل پبلک کے لیے آڈینس کے لیے تھا کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے اور دوسرا دروازہ اس نے بنایا ہوا تھا جلادوں کے لیے جہاں پہ اس کے وہاں پہ جو جلاد رہتے تھے جو اس کی ہمیشہ تیار رہتے تھے ایک سینہ کے روح میں کام کرتے دوستو اور جو اس کا تیسرا دروازہ تھا محل کا وہ تھا اس کا خاص دروازہ جو دروازہ کھلنے کے بعد ایک ہجار پلر دکھتے تھے اور وہ پوری آڈینس کے لیے تھا جہاں پہ محمد بن تگلک بیٹھا کرتے تھے اور وہیں پر ہی ان کی محفل لگتی تھی کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا نظارہ کہ لکڑی کے وہ پلر تھے اور اوپر جو روح تھی وہ بھی لکڑی کی ہی بنی ہوئی تھی تو اس ٹائم کا جو یہ ایکسپلینیشن دیا میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ ایکسپلینیشن ہمیں کہاں سے ملا اور کس ہور سے یہ ساری چیزیں پتا چلی پہلے آپ اس کا پورا ویو لیجئے دوستو کہتے ہیں دوستو جو محمد بیت تگلک کا شاشن تھا یا اس محل کے بارے میں جو ہمیں پتا لگا ہے وہ لگا ہے صرف ایک ابن بطوتا کے قارن ابن بطوتا جو تھے وہ افریقہ میں پیدا ہوئے تھے بٹ وہ دیش کے اس ٹائم کے جو بہت بڑے کھانا بدوش ہوا کرتے تھے جو دیش بھرمن کرتے تھے بہت سارے انہوں نے دیش بھرمن کیے تھے اور دوستو 1334 ECV میں وہ جب انڈیا آئے تو اس ٹائم پہ محمد بیت تگلک کا شاشن کال تھا سو محمد بیت تگلک نے ان کو اپنے جو دربار کا مین کازی نکت کیا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سوفیسن ٹائپ کے انسان تھے بٹ انہوں نے بہت بھرمن کیا ہوا تھا ہندوستان ان کو اتنا پسند آیا کہ وہ یہی پر ہی انہوں نے دربار میں جاپ کر لی اور دوستو ایک بار کا قصہ کیا ہوا کہ محمد بھی تگلک تھا ان کے اکارڈنگ ابن بطوتہ کے اکارڈنگ محمد بھی تگلک جو تھے بہت ہی نیای پریئے تھے وہ کیا کرتے تھے ان کے دربار میں روج کسی بھی ایک گریب کو وہ امیر ضرور بناتے تھے اور روج ایک آدمی کو مرتیدن بھی دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے اپنی ایک کسی گلتی کی وجہ سے خود کو بھی 21 چھڑی مارنے کا حکم دیا اور انہوں نے 21 چھڑی اپنے آپ کو جھے لی دوستہ ایک قصہ ان کے دربار کا اور بھی بڑا مشہور رہا جو ابن بطوتہ نے اپنے اتحاس میں اپنے جو انہوں نے آٹو بائے گرافی لکھی اس میں بتایا کہ محمد بھی تگلک کے شہسن میں ایک تائم پہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک سوفی سندھ کو بلایا اور سوفی سندھ نے کسی وجہ سے آنے کے لیے منع کر دیا تو انہوں نے اپنے سینکوں کو بھیج کر سوفی سندھ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کا سرعام دھلا کاٹ دیا اور اس نے ایک حکم دیا کہ اس سوفی سندھ کے جتنے بھی رشتے دار ہیں دوست ہیں انہوں سب کو پکڑ کے لاؤ انہوں سب کو پکڑ کے لائے گیا بائے چانس کی بات ہے کہ اس کے دوستوں میں ابن بطوتہ بھی تھے اور ابن بطوتہ کو بھی انہوں نے تین ہفتے کے لیے نجر بند کر دیا اور یہ قصہ ہونے کے بعد جو ہے ابن بطوتہ بہت ڈھر گئے ان کو یہ لگا کہ بھی یہ سلطان کبھی بھی میرے کو بھی مرتدن دے سکتا ہے تو انہوں نے وہاں سے بھاگنے کے لیے کافی راستے بنانے شروع کر دیئے بٹ ناکام رہے اٹلاس دوستو انہوں نے جو ہے محمد بن تکلق کو بولا کہ وہ چین میں اپنا رائے دودھ بھیجیں اس کو بنا کر جو بھی چین کے ساتھ ٹرانزیکشن ہے اس چیز کے لیے تو اس بات کے لیے محمد بن تکلق راجی ہو گئے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ وہاں سے بچ نکلا تو وہ اپنے آٹو بائے گرافی میں جو انہوں نے باتیں لکھی وہی ایک سورس ہے جس سے یہ پتا چلتے دوستو کہ یہ محل اس ٹائم کا بنا ہوا اور کچھ باتیں ٹونٹریٹ سینچری میں جب یہاں پہ تھوڑا خوج بین شروع ہوئی اس ٹائم پہ یہاں کچھ کھجانا بھی ملا جیسے سونا موٹی پننا اور کھانچ کے کچھ کیمتی ایسی چیزیں ملیں جس سے یہ پروف مانا گیا کہ یہ کسی نہ کسی ٹائم کا یہ محل رہا ہوگا جو اس طریقے کے افشیش اس محل اور اس خندرات میں خدائی کے دوران ملے تو یہ تھا دوستو بیجے منڈل کلا جو ابھی تک جو ہے اتحاس میں پوری طریقے سے دفن ہو چکا ہوئے صرف اس کے چھوٹے سے ہمیں خندرہت دیکھنے کے لئے ملتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے اور دوستو جتنی میں اس میں ہسٹری کی چیزیں کلیک کر پایا میں نے آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر بھی کری میں آشا کرتا ہوں دوستو آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ویلوگ اور کچھ ایسی جانکاری ملی ہوگی جو تھوڑی سی کم ہی ابھی تک کہیں بھی سننے کے لئے ملتی ہے دوستو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا دوستو میرے ساتھ آپ کو یہاں کہ کیسا لگا اور اسی طریقے سے مجھے آپ پیار دیتے رہو میرے ویلوگ کو پسند کرتے رہو دوستو میں آپ کو گھوماتا ہوں گا نئی نئی ڈیسنیشن پہ اور دکھاتا رہو گا نئی نئی جگہ ہے